اسلام علیکم میں ہوں لینہ ارشاد ایر وی ٹیمز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اداکار فہا شیخ کی ریل ایج ہائٹ ایڈوکیشن فیملی ریلیجن میریج اور کیریئر کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے تو اگر آپ بھی ان کے بارے میں سب کچھ جانا چاہتے ہیں ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھیں اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ایر وی ٹیمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے کر لیں اداکار فہا شیخ ایک ہینڈ سم اور گوڈ لکنگ اداکار ہیں اور یہ ایک ایکٹر اور موڈل کے طور پر کام کر رہے ہیں اداکار فہا شیخ دوہزار گیارہ میں ایک روڈ شو سٹائل تری سکسٹی سے شو بیز انڈسٹری کی طرف آئے اگر ان کی ایج کی بات کریں تو یہ بائیس فروری انیس سو نانوے کو لاہور میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر چونتیس سال ہے ان کی ہائٹ پانچ فٹ آٹھ انچز ہے ان کا ویٹ بہتر کیجی ہے اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور یہ لندن سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو ادھاکار فہد شیخ کی فیملی میں کسی کا تعلق بھی شو بیز انڈسٹری سے نہیں ہے ان کی ایک بہن ہے ان کی بہن کا نام ہرا عصف ہے ان کے تین بھائی ہیں ادھاکار فہد کی والدہ کا انتقال مئی دوہزار تیس میں ہوا ان کا مذہب اسلام ہے ان کا اس کلر ڈارک براؤن جبکہ ہیر کلر بلیک ہے اگر ان کی شادی کی بات کریں تو ادھاکار فہد شیخ کی شادی دوہزار بارہ میں مہرین فہد سے ہوئی جو کہ پاکستانی سینئر آرٹس شہدہ مینی کی بیٹی ہیں دوہزار پندرہ میں یہ ایک بیٹے کے باپ بنے اور یہ خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اگر ان کے کیریئر کی بات کریں تو ادھاکار فہد شیخ نے دوہزار سولہ میں پہلی بار برامے میں کام کیا ان کے چند ایک ڈراموں کے نام جلن، بندش، ڈنگ، آزمائش، حسد، بیٹیاں، بوجھ، حیاء کے رنگ، وعدہ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، میراس، بدبخت، خودپرست اور دیگر ہیں اگر ان کی فلموں کی بات کریں تو ادھاکار فہد شیخ کو ایک شورٹ فلم کا حصہ بنتے دیکھا جا چکا ہے جس میں انہیں حاجہ یامین کے ساتھ دیکھا گیا اس فلم کا نام نام کیا رکھے ہیں ادھاکار فہد شیخ کو ڈراما سیری الحسد سے پہجان ملی تو آپ کو ادھاکار فہد شیخ کی ادھاکاری کیسی لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ